برسو پہلے بغداد میں اپنے فن کا ماہر ایک بڑا ہی رہتا تھا عمر کے آخری دور میں اس نے ایک شاہکار ممبر تخلیق کیا بے حد حسین اور دلکش اخروٹ کی لکڑی پر موتی جڑے ہوئے تھے جو دیکھتا اس کی خوبصورتی اور نفاست کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا کچھ ہی دن میں ممبر کی شہرت جاروں طرف پھیل گئی یہ حال ہوا کہ جو بھی صاحبِ حیثیت شخص وہاں آتا وہ مو مانگے داموں سے خریدنے کی کوشش کرتا لیکن اس بڑھائی کا ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجدِ اخصہ کی صحیرت بنے گا لوگ حیرت سے پوچھتے قدس پہ تو عیسائیوں کا غبصہ ہے بڑھائی سب کی سنتا اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا میں فنکار ہوں ایک ہی کام کر سکتا ہوں ممبر بناتا ہوں ایک دن کوئی مجاہد اٹھے گا قدس فتح ہو جائے گا اور یہ ممبر مسجدِ اخصہ میں سجے گا وقت کے ساتھ ممبر کا قصہ بچے بچے کی زبان پر آگیا ہر جگہ یہ کہانی دورائی چاہتی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی کو اپنے انداز میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا اور پھر ایک ساتھ آٹھ سال کے بچے نے یہ کہانی سنی مگر اس بچے کو ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھائی کی خواہش نے متاثر کیا اور پھر چالیس سال بعد اسی بچے کے ہاتھوں ممبر کو مسجدِ اخصہ میں نصب کیا گیا آج لوگ اسے سلاوتین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں